اسمت ٹی وی پیش کر رہا ہے سیکنڈ انٹرنیشنل اسمت کومپٹیشن ہم نے بچوں اور نوجوانوں میں دینی بیداری گھر گھر میں اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے اور قوم کے بچوں اور نوجوانوں میں پوشیدہ ہنر اور ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے فرسٹ انٹرنیشنل اسمت کومپٹیشن منقض کر کے جو پہل کی تھی اسے آپ نے بہت سا رہا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں فرسٹ انٹرنیشنل اسمت کومپٹیشن کی نمائع کامیابی اور مقبولیت کے بعد آپ کے شدید اسرار کی خاطر اور جمادیو سانی رجب و شابان کی بابرکت مناسبتوں کے حوالے سے مدہت و منقبت پر مبنی سیکنڈ انٹرنیشنل اسمت کومپٹیشن منقض کیا جا رہا ہے اس کومپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کے ذریعے بہترین اور صاف آواز میں اہلِ بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدہ، منقبر، ربائی یا تقریر کی زیادہ سے زیادہ دس منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے چوبیس مارچ دوہزار اکیس تک ہمیں بھیجنی ہے ہم آپ کے ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے جس ویڈیو کو زیادہ ویوز، لائکز اور سبسکرائبرز ملیں گے اسی کے مطابق پندرہ شابان یعنی روز ملادے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی بابر کا تاریخ پر وینرز کا اعلان کیا جائے گا فسٹ پوزیشن پانے والے کو لیپ ٹاپ سیکنڈ پوزیشن پانے والے کو ٹیبلیٹ اور تھرڈ پوزیشن پانے والے کو انڈرائیڈ سمارٹ پون سے نواز آ جائے گا ان تین بڑے پرائزز کے علاوہ بیسٹ بہتر وینرز کو سرپرائزنگ گفٹ سے نواز آ جائے گا اور ہاں کمپٹیشن میں حصہ لینے والے سب ہی پارٹیسپنٹس کو مدہ خوان اہل بیت علیہم السلام کی اعزازی سرٹیفیکٹ سے نواز آ جائے گا اس کمپٹیشن میں بارہ سال تک کی بچیاں اور اٹھارہ سال تک کی بچے ہی حصہ لے سکتے ہیں ویڈیو کلپ دس منٹ سے زیادہ بڑی نہ ہو ایک شخص زیادہ سے زیادہ پانچ ویڈیو بھیج سکتا ہے آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو کو ہر ویوز پر دو پوائنٹس ہر لائک پر پانچ پوائنٹس اور ہر سبسکرائب پر دس پوائنٹس حاصل ہوں گے اور ان کے مطابق ہی وینرز کا انتخاب کیا جائے گا مثال کے طور پر اگر آپ ہمیں اپنی پانچ ویڈیو بھیجیں تو آپ کے سبھی ویڈیوز کے ویوز لائکس اور سبسکرائبرز کو ملا کر آپ کے پوائنٹس شمار کیے جائیں گے اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو سبسکرائب آپ کی ویڈیو پر کیا جائے گا صرف اسی سبسکرائب کے پوائنٹ آپ کو حاصل ہوں گے ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ چوبیس مارچ دو ہزار اکیس تک ہی ہے تو جلدی کیجئے خود بھی اپنی بہترین ویڈیو ہم تک بھیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کمپٹیشن کے بارے میں بتائیے